مقبول ڈرامے عشق مرشد کی آخری قسط کو سینماوں میں پیش کر دیا گیا جس دیکھ کر نہ صرف ڈراما شائقین بلکہ اداکار بلال عباس کے والدین بھی جذباتی ہو گئے پہلے ہی خیال کیا جا رہا تھا کہ عشق مرشد کی آخری قسط سینماوں میں پیش کی جائے گی اور تین مئی کو چالیس منٹ دورانیے کی اکتتسویں اور آخری قسط کو بڑے پردے پر دکھایا گیا عشق مرشد کے بڑے پردے کا پریمیر پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں ہوا جہاں ڈرامے کی کاسٹ اور ٹیم نے بھی اسے دیکھا ڈرامے کی آخری قسط کو دیکھ کر جہاں مدہ جذباتی ہو گئے اور انہوں نے ڈرامے کی کہانی اور کرداروں کی تعریف کرتے ہوئے اس کا دوسرا سیزن بنانے کی فرمائش کی وہیں مرکزی کردار بلال عباس خان کے والدین بھی خوش دکھائی دیئے سوشل میڈیا پر بلال عباس کے والدین کی وائرل ہونے والی ویڈیو میں انہیں بیٹے کی پرفارمنس پر بات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اداکار کی والد اور والدہ نے بیٹے کی اداکاری کی تعریفیں کی جبکہ والدہ کا کہنا تھا کہ وہ بیٹے کی پرفارمنس پر مزید بات نہیں کر سکتی اگر وہ بات جاری رکھیں گی تو وہ عبیدہ ہو جائیں گی اداکار کے والدین نے دیگر کاسٹ کی بھی تعریفیں کی جبکہ سوشل میڈیا پر بھی سارفین نے ڈرامے کی آخری قسط اور کہانی کی اختتام پر تفسرے کرتے ہوئے عشق مرشد کو سراہا عشق مرشد کو ہم ٹی وی پر اکتوبر دوزار تئیس سے نشر کیا جا رہا ہے اس کی پہلی قسط آٹھ اکتوبر کو نشر ہوئی تھی جبکہ تین ماہی اور دوزار چوبیس کو آخری اور اکتیسویں قسط نشر کی گئی ہدایتکار فاروق رند کی ڈرامے کی کہانی عبدالخالق خان نے لکھی تھی جبکہ اس میں بلال عباس خان دورے فشا سلیم علیگ الملا اور دیگر اداکاروں نے شاندار اداکاری کی